اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم رسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی کنسری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذاتی گھر بنانے کے لیے حاصل عمل اور وزیفہ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں کیونکہ دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اپنا ذاتی گھر ہو اپنا ذاتی مکان ہو کڑائے کے گھر میں رہ کر لوگ تنگ آ چکی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس اپنا ذاتی گھر ہو اور انہیں وہاں کوئی تنگ نہ کرے ان کے کڑائے والے گھر کی ہزاروں پریشانیاں ہوتی ہیں اور ان تمام پریشانیوں کو صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہر شخص اپنا ذاتی مکان اس لیے چاہتا ہے کہ معاشرے میں اس کے لیے ایک مقام ہو اور معاشرے میں اس کو عزت کی نگاہ میں دیکھا جائے جس کا جتنا بڑا گھر ہے اس کو اتنا بڑا دولت والا سمجھا جاتا ہے کوئی انسان ایسا نہیں جس کی خواہش نہ ہو کس کا اپنا گھر ہو تو اسی وجہ سے آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مجرد اور عزمدہ عمل شیئر کرنے جا رہی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا ذاتی گھر ہو اپنی ذاتی جائداد ہو اور وہ کڑائے کے گھر سے تنگ آ چکے ہوں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو صرف اور صرف یہ نہیں بتائیں گے کہ دنیا میں کیسے گھر حاصل کیا جا سکتا ہے بلکہ آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ جنت میں بھی اپنا گھر بنا سکتے ہیں اگر آپ جنت میں اپنا گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو غور سے اس واقعے کو سنیں ایک ہتون بتاتی ہیں کہ میں کافی عرصے کے بعد اپنی ایک دوست کے گھر آئی ہم دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھی اور پرانی یادوں کو تازہ کر رہی تھی کہ اتنے میں میری دوست کی ایک چھوٹی بیٹی سکول سے واپس آئی اس نے ہمیں بڑے ہی عدب سے سلام کیا اور بیٹ کو ایک طرف رکھ دیا اور پھر یونیپارم تبدیل کر کے ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئی اور پھر اپنی والدہ سے یہ کہنے لگی کہ امی کیا آج ہم اپنا جنت میں گھر نہیں بنائیں گے مجھے اس بات کی ذرا سمجھنا آئی میں نے اس کی بات پر اتنا زیادہ غور نہیں کیا لیکن وہ مسلسل اپنی ماں سے یہی سوال کیے جا رہی تھی کہ امی کیا آج ہم جنت میں اپنا گھر نہیں بنائیں گے اتنے میں اس کی بڑی بیہن بھی سکول سے واپس آگئی اور یہی جملہ دفرانے لگی کہ امی کیا آج ہم جنت میں اپنا گھر نہیں بنا رہے تب جا کر مجھے اس کی بات پر تاجب ہونے لگا کہ یہ دونوں بچیاں سوال کیا کر رہی ہیں یہ کیا پوچھ رہی ہیں کون سے گھر کے بات ہو رہی ہے تب جا کر میں نے اپنی دوست سے پوچھا کہ یہ دونوں بچیاں کس گھر کا سوال کر رہی ہیں اس وقت میری دوست مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا تم جاننا چاہتی ہو کہ جنت میں گھر کس طرح بنایا جاتا ہے تو میرے ساتھ آ جاؤ وہ ایک کمرے میں چلی گئی اور وہاں ایک چٹائے بچھائی اور ساتھ میں اپنی چھوٹی بچی کو بھی بلا لیا اور بھری کو بھی اور پھر اپنے بیٹے کو بلایا کہ جلدی آؤ اور جنت میں گھر حاصل کر لو میری دوست تینوں بچوں سے بولی کیا اب ہم جنت میں گھر بنا لیں سب بچے تیزی سے بولے جی امی تو پھر اس کی والدہ نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑی اور پھر صورت احلاص پرنا شروع کر دی اور تینوں بچوں نے یہی کام کرنا شروع کر دیا اس طرح ماں نے دس مرتبہ صورت احلاص پڑی اور ساتھ ہی ساتھ بچوں نے بھی دس مرتبہ صورت احلاص کو پڑا پھر میری دوست نے ان بچوں سے پوچھا کہ جنت کے محل میں کون کون اپنا حضانہ رکھنا چاہتا ہے سب بچوں نے کہا کہ ہم سب اپنا حضانہ جنت کے محل میں رکھنا چاہتے ہیں پھر میری دوست نے لَهَوْلَا وَلَقُوَتَا إِلَّا بِاللَّحَ کا ورد کرنا شروع کر دیا اور ساتھ میں بچے بھی یہ عمل کرنا شروع ہو گئے پھر میری دوست نے ان بچوں سے پوچھا کہ کیا کوئی چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں کا جواب دیں اور ساتھ میں تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھوں خوزے کوسر کا پانی بھی پیو سب بچے یک زبان بولے جی امی ہم حضور پاک کے ہاتھوں سے خوزے کوسر پینا چاہتے ہیں پھر میری دوست نے درود درود پڑھنا شروع کر دیا سب بچے ساتھ ساتھ یہ کام کر رہے تھے ان کے درود ابراہیم کو پڑھتے رہے پھر ماں نے اپنے بچوں سے کہا کہ بچوں جنت میں گھر بنانے کا کام مکمل ہو چکا وہ ہاتھون بتاتی ہیں کہ میں نے یہ سارا منظر بہت ہی حیرت سے دیکھا اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا وہ ہاتھون بتاتی ہے کہ میری دوست نے مجھے ایک بہت ہی اچھی اس وقت بات بتائی کہ بجائے اس کے کہ اپنے بچوں کو فضول کاموں میں لگایا جائے یا ان کے بجائے اپنے بچوں کو ٹی وی ڈرامے دکھانے ناچ گانے دکھانے اور کارٹون دکھانے کے اگر تم اپنے بچوں کو یہ سب سکھاؤ تو کتنی ہی اچھی بات ہے وہ عورت بتانے لگی کہ میری دوست نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو نہ ہی کوئی ٹی وی ڈراما دکھاتی ہوں اور نہ ہی کارٹون بلکہ میں انہیں ایک ایسا عمل بتاتی ہوں جو انہیں دنیا میں بھی کام دے اور آہرت میں بھی انہیں کام دے گا اس عمل سے ان کے دونوں جہان روشن ہو جائیں گے میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ہر بچے کی ایسی تربیت ہو ایسی تربیت کرنے والی ماں ہو تو وہ بچہ کتنا کامیاب ہوگا اور کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا جو انسان دین اسلام پر چلتا ہے وہ دنیا آہرت میں کامیاب ہو جاتا ہے اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی وہ ہتون بتاتی ہیں کہ میں اپنی دوست کے گھر سے اٹھنے سے پہلے ہی اپنے دل میں یہ سوچ چکی تھی کہ میں اپنے بچوں کو ایسے ہی پربرش کروں گی تو میری بہنوں اور بائیو اس واقعہ سے ہمیں بہت ہی زیادہ سبق حاصل کرنا چاہئے کہ ہم دنیا میں گھر بنانے کے لیے کس حد تک چلے جاتے ہیں لیکن جنت میں گھر بنانا کتنا آسان ہے دنیا میں گھر بنانے کی تو ہم بہت زیادہ فکر کرتے ہیں لیکن ہمیں جنت میں بھی گھر بنانے کی فکر کرنی چاہئے تو میری بہنوں اور بائیو اب وہ عمل اب وہ وظیفہ نوٹ کیجئے جس سے آپ دنیا میں گھر حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ دنیا میں اپنا گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نماز پنجگانہ ادا کریں اور نماز کے بعد اللہم مغفیر لے کی تصویح پڑھا کریں اور تصویح پڑھنے کے بعد دس مرتبہ سورت احلاث دس مرتبہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اور دس ہی مرتبہ درود ابراہیم پر کر اللہ تعالیٰ سے حسوسی دعا مانگے میری بہنوں یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کے کتنے بڑے فائدے ہیں بس آپ اللہ پر وروسہ رکھ کر اس وظیفے کو سچے دل کے ساتھ کر لیں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اپنا ذاتی گھر ضرور عطا کرے گا کیونکہ وہ تو نوازنے والا ہے بس ہمیں مانگنے کا صلیقہ ہونا چاہتے ہیں تو میری بہنوں اور بائیوں آپ ایک اور طریقے سے جنت میں گھر حاصل کر سکتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جگرہ نہیں کرتا میں اس کے لیے جنت میں گھر کا زامن ہوں بس اس عمل کو کامل یقین سے کریں اور اس کے فائدے اور سمارات سے فائدہ اٹھا لیں میری بہنوں آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ